مولانا صاحب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو مرکز اسلامات سے بات آ رہی ہے کہ ججز کی تعداد سترہ سے بڑھا کر تئیس کی جا رہی ہے اور یہ پروپوزل یا ایک بل جو ہے وہ پیش ہونے والا ہے ایک آت دن میں میں یہ یاد کر رہا ہوں نا کہ ہمیں تو ستائیسی تلویم کے بارے میں بھی کہا جاتا رہا اور ہم نے اس پر دعمل بھی دیا لیکن بعد میں تردید آ رہی ہے کہ نہیں کوئی ایسی تجویز ابھی تک نہیں ہے اس وقت تک ہمارے پاس ایسی کوئی تجویز سامنے نہیں آئے اور پھر اگر پرائی منسل صاحب ملک سے باہر آئے ان کے غیر موجودگی میں تو ایسی کوئی تربیم جو ہے وہ تجویز کتاب پر سامنے آبی نہیں سکتی کسی کے رائے ہو سکتی ہے گا کسی کوئی اپنے رائے لانچ کی ہو تو اپنی بات ہے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے فل کورٹ اور اس کے بعد جو آٹھ نومبر کو انجلاس بلایا گیا ہے سپریز ایڈیشن کانسل کا اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کچھ ایسا ہے کہ جو مقاسد جن مقاسد کے لیے چھپیسویں آئینی ترمیم لائی گئی تھی شاید اس کے اثرات کو یا اس کے اسباب کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا کس کو اختیار ہے کہ وہ اس قسم سے کب سرے کرے اگر کسی کا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ازارت کو ایک فریق سمجھتی ہے کہ ازارتیں کھلونا بنتے رہیں یا حکومت اور اپوزیشن کی بیچ میں تقسیم ہوتے رہیں اگر ازارت ایسے اقدامات کرتی ہیں کہ وہ خود کو اس بحث سے نکالنا چاہتی ہیں تو اچھی بات ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں چیف جسٹس کی طرف سے یا سپریم کورٹ کی جگز کی طرف سے ابھی کوئی ایسی بات نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی کے فیور کر رہے ہیں یا کسی کے مخالفت کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ خود سے اس سے مانا نکالنا کہ یہ فلان کے حق میں ہیں یا فلان کے حق میں ہیں تو ہم نے تو ادریہ کے اصلاحات کی بات کی ہی اسی لیے ہے کہ جج صاحبان جو ہے وہ سیاست میں فریق نہ ہو اور فیصل اصول کی بنیاد پر مولانا صاحب آپ دو صوبوں کی خصوصی طور پر بات کرتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال بہت اپتر ہے مگر یہ کہ کسی بھی سطح پر اس چیز کا نوٹس نہیں لیا جارہا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیراج سمائل خان میں جو صورتحال ہے نہ صرف جو سراؤننگز ہیں اندرون شہر بھی صورتحال جو ہے وہ بے امنی کی ہے بہت زیادہ تھریڈز ہیں یہاں تک کہ ایک ڈیپٹی کمیشنر کی طرف سے ایک لیٹر جاری ہوا ہے جس میں افسران کو اور سرکاری ملازمین کو گھروں میں مقید رہنے کی اور انہیں غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے یہ صورتحال تو کبھی بھی تاریخ میں نہیں رہی جب بہت زیادہ دہشتگردی کی صورتحال تھی دیکھئے طالبان کا رونا جو ہے وہ کون روئے اور کیوں روئے بات تو بنیادی یہ ہے کون لائے ہیں ان کو کس نے ان کو راستہ دیا ہے ظاہر ہے کہ جنگ کی صورت میں فتوحات تو آتے نہیں کی گئیں کہ جنگ ہوتی ہے پھر آپ ایک فوج کو پسپا کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ علاقے پر قبضہ کر لیتے ہیں ایسی تو کوئی صورتحال نہیں ہے ہر جگہ پر ہماری انتظامیاں بھی موجود ہیں ان کے دفاتر بھی موجود ہیں وہ قوم بھی کر رہے ہیں وہ اپنے ریٹ بھی جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری یہاں پر کنٹرول ہے لیکن اس کے باوجود ریٹ کیوں ختم ہو گئی کیوں ختم ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایک بڑے گیم کا حصہ ہے اور آپ دیکھیں جی کہ پورے ملک کے اندر جو دو صوبے ہیں ہمارے ان دو صوبوں میں یا مذہب کے نام پر بندوق اٹھایا گیا یا قومیت کے نام پر بروجستان میں بندوق اٹھایا گیا ہے اور پارلیمنٹ سے اس الیکشن کے دوران قوم پرستوں کو بھی نکال دیا گیا اور مذہبی لوگوں کو بھی نکال دیا گیا اب ظاہر ہے کہ جب یہ عوام کے نمائندے نہیں ہوں گے تو یہ پھر ان برے حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے میدان میں نہیں آسکتے ایک زمانہ تھا جب میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ جہاں جہاں پر جمعیت علماء اسلام کا نمائندہ ہے وہاں وہاں پر امن و امان ہے وجہ یہ تھی کہ وہ عوام کے حقیقے نمائندے تھے وہ سامنے آ جاتے تھے اب انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ اگر کہیں جمعیت کے نمائندے ہیں تو وہ بھی بے بس ہو گئے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جو معروف قسم کی کہ قوم پرست قیادت ہے جو مسائل کو سمجھتی ہے جو سیاسی زاویہ کو سمجھتی ہے جو حکمت کو سمجھتی ہے جو دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں یا وہ مذہبی قیادت کہ جو سیاسی معاملات پر ادراک رکھتی ہے وہ معاملات کو سمجھتی ہے ان کو غیر مؤثر کر دیا جائیں اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نئے نوجوانوں کو نکالا جائیں تو اس قسم کی چیزیں حضرت سوائے اس کے کہ وہ علیدگی کی تحریکوں کو تقویت دیں گے اس کے علاوہ کوئی اس کا عورتی جانے نہیں کر سکتا ہے تو یہ سوالات آپ کے برکل وجہ ہیں کہ رفتہ رفتہ ہمارے ریٹ کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے عام آدمی اپنے گاؤں میں اپنے محلے میں اب اپنے گھر چھوڑ رہے ہیں کوئی یہ نہیں کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اب علاقہ چھوڑ رہے ہیں لیکن وہ انسان ہیں تو انہوں نے روزگار بھی کمانا ہے ان کے روزگار کے مواقع ختم ہو گئے ہیں بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے کہاں تعلیم دلائیں کس سکول بھی دلائیں کہاں بھیجیں ان کو تو اس خوف کی حالت میں نہ کوئی روزگار کر سکتا ہے نہ کوئی اپنے بچوں کو تعلیم دلا سکتا ہے نتیجہ یہ نکل گئے کہ وہ لوگ خود بہت وہ علاقے چھوڑ رہے ہیں اور ان کے حوالے کیا جا رہا ہے سب کچھ مولان صاحب آپ نئے انتخابات کی بات کر رہے ہیں اور تحریک انصاف موجودہ انتخابات کو مان نہیں رہی تو آپ مستقل میں کوئی ایسی سیچویشن آپ دیکھتے ہیں کہ نئے انتخابات کی طرف جایا جائے نئے انتخاب کی طرف جانا پڑے گا اگر ملک کو بچانا ہے جو اسمبلی کے اندر حکومت بنائی گئی ہے اور اس کے لئے جو منیجمنٹ کی گئی ہے وہ تو چھبیس وی طرف میں ناکام ہو گئے ان کی جو تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا اقل خیرت جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے اسٹیبلیفن کو ہر قیمت پر الیکشن سے لا تعلق ہونا پڑے گا جب تک وہ اپنی مردی کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو اپنی مردی کے ہماری اسمبلی ہوگی اور حکمران جو ہے وہ اپنی اکثریت سے ہمارے مردی کے مطابق ترامیم پیش کریں گے اور قانون پاس کرتے رہیں گے یہ سی سیلیم نہیں رہیں گے تو اس قسم کی صورتحال میں کہ جہاں پارلمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں تو کوئی پاس کر کے یہاں لیا ہے ہمیں تو کسی نے یہاں حکومت ہمارے کسی نے حوالے کیا ہے ایسی صورتحال میں حکومتیں اپنا کردار آدھا نہیں کر سکتی تو آپ ہی سوچتے کہ اگر چھبیس کرمیم کو آپ تسلیم نہ کرتے اور آپ سپورٹ نہ کرتے تو یہ ممکن تھا کہ حکومت یہ اپنا ٹینئور یا منڈیٹ پورا نہ کر سکتی دیکھئے بات منڈیٹ کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ اصوراں کونسی چیز صحیح ہے کونسی چیز غالت ہے چھپن کلازز ہیں جو اریجنل ڈرافٹ کے اندر موجود ہیں اور چھپن کلازز سے ہم اس کو بائیس کلازز پہ لے آئے اس کے بعد اگر ہم اوٹ نہیں دیں گے تو وہ جو انہوں نے اندر سے ممبران خرید لیے تھے اور یہ فیکٹ ہے کہ خرید لیے تھے انہوں نے ہمارے آٹھ ووٹوں کے ان کو ضرورت تھی وہ گیارہ ووٹ خرید چکے تھے اور ان کو اپنی پناہ گاہ میں محفوظ کر لیا تھا اگر ہم ووٹ نہ کرتے تو اریجنل ڈرافٹ سے بھی زیادہ گندہ ڈرافٹ آتا اور وہ کامیاب ہو جاتا تو پھر ہماری اس ایک مہینے کے محنت کی کیا فائدہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم نے جہاں پر آئین کو اس قسم کی قدورتوں سے پاک رکھا ہے اور جس طرح ہم نے آئین میں صحت مند قسم کی چیزیں قبول کی ہیں شاید اگر ہم اس جگہ پر آ کر کہ ہمیں اپنے اہداف حاصل کر لیا ہے اور پھر پانچ کلاسز ہم نے اپنی شامل کی ہیں کہ جو جمعیت علماء اسلام کے منصور سے متعلق ہیں وہ اس میں آگے ستائیس ہو گئے ہیں اگر ان ستائیس کو ہم اس وقت ووٹ نہ کرتے تو آپ نے دیکھا نا جی کہ پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں کیا وہ اپنے حالات کی وجہ سے لیکن یہ بھی نہیں کہ ہماری اوپر تنقید کی ہمارے تعریف کی کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں مشکلات بھی حل ہوئی ہیں اور پھر ہم نے ان کو مسلسل اعتماد میں رکھا ہے یعنی روزانہ کے حساب سے ایک ایک دو دو میٹنگ ہے ان کے ساتھ تاکہ ایک ایک لمحے سے ان کو ہم آگاہ کر سکیں کہ جو مذاکرات میں جو مخفی نہیں رکھی ان کو بھی اس بات کا ادراک تھا کہ اب اگر ووٹ نہیں ہوگا اور جمعیت ووٹ نہیں کرے گی تو پھر ایک مہینہ ہم نے مذاکرات کیوں کی آخر زرفہ کارلی بھوٹو اور مفتی محمد کی بیچ میں بھی تو مذاکرات ہوئے تھے نا دونوں ٹیمیں بیٹھی تھیں اور کوئی اکتیس مطالبات جو ان کے دن پر اکتفاق کرائے ہو گیا تھا تو اس طرح کیسے تو اختلاف بھی ہوتے ہیں اور پھر مذاکرات بھی ہوتے ہیں تو جمہوریت کمانے یہی ہے یہ نہیں ہے کہ بات حکومت حکومت اور اپوزیشن اپوزیشن ایک موضوع اسمبلی میں آ جاتا ہے تو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر چند کہ ہم اس اسمبلی کو لیجیور نہیں سمجھتے لیکن ڈیفیکٹر تو ہے اب اس سے کچھ تو کرنا ہوتا ہے جی تو اگر ہم ساتھ نہ دیں اور اس طریقے سے وہ ہاتھ مرود کر گردر مرود کر اپنے نمبر پورے کر لیں تو پھر کہنے خسان ہوتا ہے ملک کا کہنے خسان ہوتا ہے تو کیا اس وقت ملک متحمل ہو سکتے ہیں اگر دھاندی والی ایلیشن کا متحمل ہو سکتے ہیں نہیں سکتا یعنی وہ کیوں کر آئے گے پھر حالات میں کون سے فاصلہ ہے کہ آپ صرف اپنے مطلب کے لیے دھاندیاں کریں اور اسمبلیاں وجود میں لائیں اور اگر شفاف ایلیشن کے لیے کوئی مطالبہ کرتا ہے تو پھر حالات ایسے نہیں ہیں تو پھر کیسے متحمل ہوگا تو پھر ملک متحمل نہیں ہوگا یعنی ابھی خدا نہ کرے خدا نہ کرے اللہ صرف بچائے کہ اگر آپ نے ایک گھنٹہ پہلے حرام کھا لیا اور پیٹ بھر لیا اور پھر گھنٹے کے بعد کہ حالات بھی کھا لو حالات متحمل نہیں ہیں اب اس کے ملک کے حالات کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کے حالات کو بہتری کی طرف لے آئے ہیں اب ایک دفعہ پھر سے پیچھے چلے جائیں یہ نقصانات کی حضرت بہتری کی طرف لانا اگر عوام کے لیے ہے اگر ملک کے لیے ہے ملک ہمارا بشترا کی ملک ہمارا بشترا کی اگر ہم یہ اعلان نہ کرتے کہ شنگائی تنظیم کی اگر ہمیں میذبانی میری ہے تو ہمیں میذبان کے طرح کروئے اختیار کرنا ہوگا تو یہ ملک کے لیے تھا نا ورنہ ہم تو سو شرابہ کر سکتے تھے اسلامباد میں جلسے بھی کر سکتے تھے اسلامباد کے اندر ہم ایک دھرنبی جے سکتے تھے کوئی ایسی بات تو نہیں تھی پی ٹی آئی بھی کر سکتی تھی چاہے مار کھائیں چاہے جو بھی ہو چاہے جو بھی ہو سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن ہم نے سر ملک کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ مہمان آئیں مسئلہ اقتصاد کا ہو پاکستان اقتصاد درحاد سے کمزور ہے اگر کل کلان یہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیں ہمارے معاشر مشکل کو دور کرنے کے لیے تو ہم اینہ مواقع کو ضائع نہیں کرتے اختلاف کی بھی حدود ہوتے ہیں کہ کہاں تک جانا ہے اور پھر کہاں تک نہیں جانا چاہے حضرت مہتوالکشن سے پہلے بھی کہتا تھا کہ میں کسی بھی اپنے مخالف کو جیل میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتا اور نہیں یہ جنگ کا طریقہ ہے کہ ایک فریق کے ہاتھ کھلے ہیں دوسرے کو آپ نے باندھ لیا ہے تو یہ تو میں جلک سے پہلے بھی کہتا رہا ہے اور میں کسی سیاستدان کی جیل میں ہونے کے حق پہ نہیں ہوں بشمور بشمور ابن آخان کے ٹھیک ہوگیا ملے نماز